ہلو فرنڈز مائی نیم اس وشال ایڈمین آف تس چینل آج ہم سکھیں گے کہ کیسے ہم ڈائنیمک کرسٹل رپورٹ بنا سکتے ہیں جہاں پر ہم رن ٹائم پر پیرامیٹر پاس کریں گے جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ سکے ہیں وزار سوڈیو میں ہم سب سے پہلے ایک نیو کرسٹل رپورٹ اپنے پڑک میں ایڈ کریں گے نیم لے کر اس کو ایڈ کر دیں گے یہ کرسٹل رپورٹ کا وزارڈ اوپن ہوگا جسے ہم مائنر سیٹنگز کر کر کچھ کنیکشن سیٹنگز کرنی پڑے گی یہاں پر ہم کو جیسا کہ ڈیٹا بیس سیلیکٹ کرنے پڑے گا دیٹا بیس کے اندر جونسا ٹیبل لینا ہے اس کو ایڈ کرنا پڑے گا اور یہاں پر ہم کون کونسا کولم ہم کو چاہیے بولے ایڈ کر دیں گے اگر ساری چاہیے تو ہم سب ہی کولمز کو ایڈ کر دیں گے جیسا کہ اس ویڈیو میں ہمیں کر رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کولمز یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور ہم اب ہم فرم کی سیٹنگ کریں گے یہاں پر ٹول بوکس میں ریپورٹنگ کے سیکشن میں کرسٹل ریپورٹ ویور کو ہم ایڈ کریں گے جس سے کہ ہم کرسٹل بورٹ کو اپنے فرم میں شو کروا سکیں یہاں پر جاکے شو ایڈ کرسٹل بورٹ اور یہاں پر ہم اپنی کرسٹل بورٹ کو ایڈ کر دیں گے اور ہم اپنے فرم کی ونڈو سٹیٹ کو میکسیمائز کر دیں گے تاکہ ہم کو فل بیو مل سکے یہ میری سیکوال کوئری ہے یہ میرا ٹیبل ہے جس میں میں نے کچھ نیمز اپلائی ٹیبل بنایا ہے جس میں کچھ نیم ڈیٹ آف جوائننگ پوجیشن اور سلری ایڈ کی ہوئے ہیں اسی کو ہم اپنے کرسٹل بورٹ میں شو کروائیں گے وہ بھی ڈائنامیٹلی سب سے پہلے ہم اس کے لیے لیف سینڈ میں دیڈابیس فیلڈ ایکسپلورر میں پیرامیٹر فیلڈ میں جا کر رائٹ کلک کر کے نیو پیرامیٹر آئیڈ کریں گے اس میں ہم نیم کے اوپر فرسٹ قویری لگائیں گے اپنے کولم کے رائٹ کلک کر کے سیلیکٹ ایکسپلورر اور ریکارڈ پر جائیں گے یہ امپلائی ٹیبل اس کے لیے نیم کولم ہے ہم دیکھیں گے کہ اس اینی ویلیو اس اینی ویلیو کے مطلب کہ کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے پھر ہم یہاں پر کر دیں گے اس ایکول ٹو اس ایکول ٹو کم تر سیم ویلیو ہوگی کیا ہوگی جو ہمارا پیرامیٹر ہوگا جو ہم نے اس میں ایڈ کر آئی تھا اینے اور اب یہ ہمارا پیرامیٹر اس کولم کے ساتھ اٹیش ہو چکا ہے رن کر کے دیکھیں گے اور یہ ہمارا کرسٹل ریپورٹ نے ہم سے سٹارٹنگ میں پیرامیٹر ہمارا پوچھ لیا اس میں میں منوج پھل کر دیتا ہوں اور یہ ایسے یہاں پر کہ کروں گا صرف منوج کی ہی ویلیو شو ہوگی جتنے بھی ٹیبل میں منوج نیم کے روز ہوں گی وہ ساری شو ہو جائیں گی اس میں ایک ہی ہے میں دوبارہ آپ کو ایکسیمپل کر کے بتاتا ہوں اس میں میں بھر دیتا ہوں راکیش جیسا کہ میں نے ٹیبل میں دو راکیش تھے ہیں یہاں پر دونوں راکیش آگئے ہیں ایک پروجیکٹ مینیجر اور ایک پیل اب کسی اور کولم پہ ہم پیرامیٹر لگا کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں یہ والے پیرامیٹر کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں سیم مہین پر جا کر اینی ویلیو کر دی ہے تو وہ ڈیسیبل ہو جائے گا اب ہم دیکھیں گے کہ سارے ریکارڈز آگئے ہیں جتنے بھی تھے اس میں راکیش، رجیش اور جو بھی ہے اب ہم ایک اور پیرامیٹر لگتے ہیں کسی اور کولم پہ لگائیں گے دیٹ پہ لگاتے ہیں اس میں ہم سٹارٹ ڈیٹ لیں گے اس میں سٹرنگ ہی لیں گے کیونکہ میرا جو ڈیٹا ٹائپ ہے میں ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا ٹائپ لیا وہ سٹرنگ لیا ہوا ہے اس میں ہم دو لیں گے ایک انڈ ڈیٹ اور ایک سٹارٹ ڈیٹ دونوں سٹرنگ ٹائپ کے لیں گے اور ہم ڈیٹ آف جوائننگ پہ جے اپنی کوئری لگائیں گے سلیک ٹیک سوٹ ریکارڈ میں جا کر اس بیٹوین پہلے ہم نے اس ایکول ٹو کیا تھا جس میں وہ بلکل ایک جیسی سیم ملیو دیتا ہے اب ہم کریں گے اس بیٹوین اس میں ہم دو پیرامیٹر جوز کریں گے سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ کے پیچھ جو جو ریکارڈ ہوں گے وہ ہم کو شو ہوں گے مجھے ہم رن کیا اور یہ ہم سے بچھے گا اس میں میں سٹارٹ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ میں یہاں پر ایک جنوری دو ہزار بیس سے پندرہ جنوری دو ہزار بیس تک کی ریکارڈ لیتا ہوں اور اس کے بیچ میں جو بھی ریکارڈ ہوں گے وہ مرکا شو ہو گئے جو بیس تاریک کے پچیس تاریک کے ریکارڈ تھے وہ نہیں شو ہوئے یہ تو صرف ایک چھوٹے کے لیے ہے یہ دیکھئے پچیس تاریک یہ چھوٹا ڈیبل ہے جس میں صرف پانچھے روز ہی ہیں اگر بڑا ڈیبل ہوگا تو اس میں ہم کو ڈینامک لیے کر کے کافی فائدہ مجھے گا ایسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوا ہے فرسٹ ویڈیو ہو رہا ہے لائک کر دینا اور سسکرائب بھی کر دینا زیادہ کچھ بولنا نہیں آتا تھینکیو